ہلو دوستوں میرا نام ہے ویجے سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل مین ورڈ جس میں ہم آج جو چرچہ کرنے والے ہیں وہ ہے نکون اور کینون لنسز کے بارے میں کتے ٹائپ کے لنسز آتے ہیں کیسی کیسی سیچویشن میں ان کا کیا کیا کام ہوتا ہے اور کیسے کیسے آپ ان لنسز کو یوز کر سکتے ہیں آپ کی نیڑ کے اکورڈنگ کون سے لنسز بیسٹ رہیں گے کونچے لنس آپ لے سکتے ہیں اور کس کس کٹیگری میں کیا کیا لنسز ہوتا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا ہمارا یہ اپیسوڈ لیکن اس سے پہلے اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے یا آپ کو اس سے کچھ نولیج ملے آپ کو کچھ ہیلپ ملے تو پلیس ہمارا جو یوٹیوب چینل ہے نیو ورڈ کے نام سے اس کو سسکرائب کرنا مد بھولیے گا اور لائک چلید بھیجے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستو جو بھی کمپنی آتی ہے Nikon یا Canon اس میں بہت ساری کٹیگری کے لنس آتے ہیں جو کچھ میں آپ کو بتانا چاہوں گا جیسے فرسٹ ہے نورمل لنس ہوتے ہیں وائیڈ انگل لنس ہوتے ہیں سوم لنس ہوتے ہیں پرائنگ لنس ہوتے ہیں مایکرو لنسز ہوتے ہیں یا ٹیلی فوٹو لنسز ہوتے ہیں ان کا یوز کیا کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا جیسے ہی فرسٹ شروع کرتے ہیں وائیڈ انگل لنسے دوستو تو جو وائیڈ انگل لنسز ہوتے ہیں اس میں جو آپ کا ایریا ویو ہوتا ہے مطلب آپ آؤٹڈور شوٹ کر رہے ہو آپ کو وائیڈ ایریا جیادہ چاہیے ہیں تو اس میں ویوز آتے ہیں ہم نے وائیڈ لنس وائیڈ لنس میں آپ کو 10 ایم ایم 12 ایم 16 ایم 18 ایم یہ تو فکس وائیڈ میں آتے ہیں اور زوم میں بات کے جائے تو 10 بائی 16 یا 12 بائی 24 یا 14 بائی 16 مطلب ایسے ہی بہت سارے لنسز آتے ہیں یہ وائیڈ کٹیگری کیلاتی ہے جو کی 35 ایم سے نیچے آتے ہیں دوستو پھر سیکنڈ آتے ہیں زوم لنس زوم لنس میں آپ کے جیسے کی زوم ہوتا ہے ایسے 18 پچپن ہے پچپن سے 200 ہے 18 ایک سو پانچ ہے 18 ایک سو چالیس ہے دوستو ان لنسز کا use ہوتا ہے جس نورمل یوز ہے کہ آپ آپ نورمل ایسے پھر سکرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ لنسز یوز کر سکتے ہیں 18 پچپن ہے 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 یہ آتے ہیں نورمل زوم لنس میں 70 پچپن 200 ہے پچپن 300 ہے اسے کرکے بہت سارے لنسز آتے ہیں دوستو دونوں ہی کمپری میں نکول اور کینن میں لگ بار 230 ٹائپ کے لنسز آتے ہیں اور بات کی جائے پرائیم لنس کی تو پرائیم لنس میں 35mm, 1.8 50mm, 85mm یہ فکس لنس ہوتے ہیں ان میں آپ زوم کم زیادہ نہیں کر سکتے ہو اور ان کا پچھر ویلیو کم ہوتا ہے تو ان کو پرائیم کٹیگری میں رکھا جاتا ہے پرائیم کٹیگری میں جیسے کہ مان لیزی آپ کو پورٹریٹ فوٹوگراثی کرنی ہے تو جو آپ کا فیس وغیرہ ہے اس کی شاپنس ہے فیس ٹون ہے وہ کافی اچھے آتی ہے پلس اگر آپ کا آپ کا آپ کا اپچھر ویلیو اچھا ہے اپنگ رہو زیادہ بڑا کھلتا ہے تو اس لنس کی رو لائٹ پرکومنس بھی اتنی ہی بیٹر ہوتی ہے اس کے بعد میں آتے ہیں مائکرو لنس مائکرو لنس آپ کے کام میں آتے ہیں جیسے زومنگ پرپس ہو گیا آپ کا کی آپ کو مائکرو لنس آپ کے کام میں آئیں گے جیسے کی زویلری پرپس ہو گیا آپ کا یا زوم میرے مجھ سے نگل گیا سوری اس کے لیے شما چاہوں گا تو زویلری پرپس ہو گیا سٹون فوٹوگرافی گنڈنی ہے یا آپ کو وائیڈ لائف میں بھی کسی چھوٹی جیسے کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا بہت پاس سے پلوٹ اپ پڑی رہا کسی بھی انیمل کی یا چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں بہت پاس سے پوٹو لینے پڑتی ہے تو جو اس کی ڈیٹیلنگ ہے مطلعہ آپ اگر اس کو پڑی رہوگے تو جو ڈیٹیلنگ آپ کو ملتی ہے وہ کافی اچھی ملتی ہے میکرو لینے پر اور میکرو لینس جاتا ہے 2.8 میں آتے ہیں آنے کو 3.5 بھی آتے ہیں لیکن 2.8 کے سب سے بیشت آتے ہیں اس میں آپ کے 40 mm ہے 50 mm ہے 60 mm ہے 100 mm ہے 105 mm ہے یہ 2.8 میکرو لینسز آتے ہیں پھر بات آتی ہے اپنے زوم لینسز کی زوم لینس ہو چکا ہے ٹیلی فوٹو لینسز کی ٹیلی فوٹو لینسز کی ٹیلی فوٹو لینسز کیا ہے جسے جو وائل لائف جیادہ یوز کرتے ہیں سپورٹ فوٹوگرافی کرتے ہیں برڈ وچنگ کرتے ہیں ان میں کام میں آتے ہیں تو اس میں سٹارٹنگ ہوتی ہے جیسے کہ آپ مان لیجئے 300 mm 400 mm 500 mm 600 mm 800 mm 1200 mm تک کے سوم لینسز آتے ہیں دوستو تو وہ بھی آپ اپنی نیڑکیا کوڑیا دیکھ سکتے ہیں دوستو اور دوستو اس کا میں ایک نیکس پارٹ بھی بنامنا جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کی کونسے لینس کونسے کیٹیگری میں یوز کرتے ہیں جس سے بیگنر کونسے لینس یوز کر سکتے ہیں آنیچر کسٹمر کونسے لینسز یوز کر سکتے ہیں کس سیچویشن کے لیے اور جیسے از اے فوٹوگرافر ہے یا اے ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا ابھی کے لیے اتنا ہی چلیے ٹھیک ہے تھینکیو ویڈیو اور جو آپ کا SLR ہے اس کے لیے سب سے ایمپورٹنٹ چیز ہے لینسز تو لینسز کی آپ کو مولیج ہونی اچھی طرح ہونی چاہیے تو دوستو جیسا آپ کا یوز ہے میں نے بتایا کہ اگر آپ جیسی فوٹوگرافی کرنا چاہتے ہو تو آپ اس کے اکوڑنگ لینسز لہو تو آپ کی فوٹوگرافی اور بیٹر ہوگی مانگو آپ زوم لینس مائکرو کے لیے تو اتنا آپ کو اچھا نہیں لگے گا یا آپ پورٹریٹ فوٹوگرافی کے لیے نورمل 18 پچکن یوز کر رہو تو بھی آپ کا کام نہیں بیٹھے گا تو جیسے سیچوشن ہو اس کے لیے بیٹھا لیے دوستو ٹھیک ہے تو اگر آپ کو میرا آج کا ویڈیو پسند آیا تو پلیس ہمارا youtube چینل سبسکرائب ترہیے thank you very much